جس کے کان ہوں وہ سن لے جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے ہم ان لوگوں کے لیے وشیج دھنیواد دینا چاہتے ہیں جو ہمیں ایس بی آئی پے گوگل پے اور پیپلنگ کے دوارہ ہماری سیوکائی میں بوتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے لنک سے آپ بھی بو سکتے ہیں اکثر جب ہم بائی بے پڑھتے ہیں تو ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم ایک چپٹر تو میں ختم کروں ہی کروں اب اس چپٹر کو ختم کرنے کے چکر میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی ایمپورٹنٹ چیز مس ہو جاتی ہے ہم سے ایسی ہی ایک بات دوسرا پترنس کے پہلے ادھیائے میں دی ہے اب کیونکہ وہ شروعات میں دی ہے اس لیے لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے کیونکہ اس کے عیشوری سامرث نے سب کچھ جو جیون اور بھکتی سے سممند رکھتا ہے ہمیں اسی کی پہچان کے دوارہ دیا ہے یہاں پر دراصل یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہمیں جب عیشور کی پہچان ہو گئی ہے یعنی کہ knowledge of god مل گیا ہے کہ آخر میں پرمیشور ہے کون یہ جاننے کے بعد اپنی divine power سے پرمیشور نے ہمیں زندگی جینے کے اور وہ بھی godliness یعنی عیشور جیسے صبحوں میں ہونے میں جو ساہتہ کرتی ہے مدد کرتی ہے ایسی چیزیں اس نے دے دی ہیں اور اس کے آگے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں بہت ہی قیمتی اور بہت بڑی پرتگیائیں ملی ہیں یعنی کہ promises دیے گئے ہیں جس سے ہم اس دنیا کی گندگی سے اس دنیا کی سلاہت سے بچ سکیں اور یہ جو انسانوں کے اندر گندی چھائیں اتپن ہوتی ہیں اس سے ہم بچ سکتے ہیں یہ آیت یہ کہہ رہی ہے اور آخر میں آگے کہا گیا ہے کہ ایشور جیسے صبحوں کے سہباغی ہو جاؤ یعنی کی particles بن جاؤ god کے nature کے اب اس کو میں explain کرتا ہوں دیکھیں ایشور کے صبحوں میں تین ایسی چیزیں ہیں جسے انسان کاپی نہیں کر سکتا اس میں ایک ہے اومنی پریزنٹ یعنی کی پرمیشور ہر جگہ ہے دوسرا ہے اومنی سینٹ یعنی کی ایشور سب کچھ جانتا ہے یا سب کچھ دیکھتا ہے آپ اس سے کچھ چھپا نہیں سکتے یا اس سے بچ نہیں سکتے اور تیسرا اور آخری ہے کہ پرمیشور سب کچھ کر سکتا ہے یعنی کی اومنی پوٹینٹ ویسے اس میں بھی ایک clause ہے کہ پرمیشور کیا نہیں کر سکتا ہے لیکن وہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں سمجھاؤں گا ہم وہاں تک ہماری اپروچ ہو گئی ہے وہاں تک ہماری پہنچ ہو چکی ہے یہی بات ہے جو پترس سمجھا رہا ہے جیسے کی پرمیشور پویتر ہے ویسے ہم بھی پویتر ہو سکتے ہیں جیسے پرمیشور بھلا ہے ویسے ہم بھی بھلائی کر سکتے ہیں جیسے پرمیشور دھرمی ہے ویسے ہی ہم اس میں ہو کر کے دھرمی ہو سکتے ہیں لیکن یہ سب ہوا تبھی ہے جب ہمیں ایشور کی پہچان ہوئی ہے اب ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم یہ سب نہیں کر سکتے پترس کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس سنسار کی ابلاشاؤں سے چھوٹ سکتے ہیں آج اس سنسار میں پاپ کو دیکھ کر کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم گوڈلی کیریکٹر کے پارٹیکرز کبھی ہو ہی نہیں سکتے لیکن یہ سچ نہیں ہے یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ہمیں دے دی گئی ہے یعنی کہ ہم کر سکتے ہیں یعنی کہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہے بس اگر ہم کسی ایسے پاپ میں ہیں جسے ہم چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہم اسے آج ہی چھوڑ سکتے ہیں یہ والی قوت ہمیں دے دی گئی ہے اسے ایک بار پھر سے پڑھئے لکھا ہے کہ اس کی پہچان کے دوارہ ہمیں دیا گیا ہے انگلیش میں لکھا ہے have been given to us through the knowledge of God آگے ایسا سمجھئے کہ دارو لڑکی سگرٹ پیسہ یہ جو سڑاہٹ ہے اس دنیا کی ان سے ہم چھوٹ جائیں اور ایشور کے ڈیوائن نیچر کو ہم شیئر کرنے لگ جائیں اس آیت میں یہ کہا گیا ہے سب کو جائے مسیقی